کچھ لوگوں کی ماتھے پہ اتنا شکن کیوں پڑ جاتا ہے ان کی اتنی آگیں آگ بھگولا کیوں جاتی ہیں تو مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ خاص طور پہ ہندوستان کے بس منظر میں اگر ہم سوسائیٹی کو دیکھیں اور سوسائیٹی جو ہے وہ مذاہب سے بنتی ہے ادیان سے بنتی ہے جو نظریات آتے ہیں وہ ادیان سے آتے ہیں تو ہندوستان میں عام طور پہ جو مذاہب پنپے ہیں اور ان کی بنیاد پر جو سوسائیٹی بنی ہیں وہاں پہ فی نفسی جو ہے نا سیکشوالیٹی اور جنسی خواہشات یہ فی نفسی ایک عید کی بات سمجھی جاتی ہے یعنی آپ دیکھیں گے تو انسانی تاریخ میں تین طرح کی سوسائیٹی سپائی جاتی ہیں ایک سوسائیٹی تو وہ تھی جہاں پر جنس یا جو جنسی خواہشات ہوتی ہیں یا ہم بستری اور سیکس اور عورتیں یہ اس میں حیاء کا کوئی تصور ہی سرے سے نہیں تھا یعنی جیسے کھانا پینا ہے ویسے ان کے لئے ہم بستری بھی تھی سیکس بھی تھا تو وہ جیسے انسان کھل کر کے کہیں کھا پی سکتا ہے ویسے اس کے لئے ہم بستری بھی کوئی بری چیز نہیں ہے اب ہمارے یہاں پہ جو اجنتا ایلورا کے غار ہیں اور وہاں پہ جس طرح کی تصویریں ہیں یا تاریخ میں آپ دیکھیں جو کرسچینٹی سے پہلے جو رومنز تھے ان کے ہاں پہ بھی حیاء جیسا کوئی تصور نہیں تھا سیکس کو لے کر کے تو یا تو اگدم کھلاپن ہے یا پھر یہ کہ جیسے ہمارے یہاں پہ خود اندوستان کے اندر کوک شاستر اور اس طرح کی جو کتابیں لکھی گئیں تو یہ سمجھ میں آئے کہ سیرے سے ایک خیاء کا تصوری یا تو ختم کر دیا گیا ہے یا پھر یہ ہے کہ سیرے سے جو انسان کے اندر ایک شہوت ہوتی اس کو ایک عیب سمجھ لیا گیا اس کو ایک برائی سمجھ لیا گیا اور یہ سمجھ لیا گیا کہ خدا سے قربت کے لئے ضروری ہے کہ عورت سے آدمی دوری ہو جائے وہ عورت کو ایک عیب کی بات اور جو یہ خواہشات ہیں جو شہوانی خواہشات ہیں جو جنسی خواہشات ہیں سیکشوال ڈیزائر جو ہیں ان کو ایک عیب سمجھ لیا گیا اور یہ سمجھا گیا کہ اس کو تیاغ دینا اس کو مار دینا اس کو ختم کر دینا کوئی تقویہ ہے دینداری ہے اور یہ کوئی بری چیز ہے اور اس کے نتیجے میں جو ایک سوسائیٹی وجود میں آئی جہاں پہ تقویہ یہ سمجھا گیا کہ عورت ہی بری چیز ہے عورت سے دور رہنا کوئی نیکی ہے ولایت ہے بلکہ یہ سمجھا گیا کہ ولی وہ ہے جو اپنی زندگی میں ان خواہشات کو مار ڈالے تو وہ جو ایک تصور ہے جوگی بن جانے کا اور سنیاس لینے کا اور بال برمچاری بن جانے کا وہ کی بھی دنیا تیاغ دے آدمی کاروبار نہیں کرے بیوی کی قریب نہ جائے عورت کی قریب نہ جائے بچی نہیں پیدا کرے وہ کہیں ہمالے کی چوٹی پہ جا کر کے اور موکش کی پرابتی کے لیے وہ دھیان میں لگا ہوا ہے تو وہ جو ایک تصور ہم نے دیا اس مذہب گرچہ وہ پریکٹیکل نہیں تھا اس لئے زمین پر اس پر عمل بہت کم ہوتا ہے پر پس منظر میں کہیں یہ بات ہوتی کہ یہ تو گنڈی چیزیں گنڈی سیکس کو فی نفس ہی گندہ سمجھنا عورت کی قربت کو فی نفس ہی گندہ سمجھنا یہ سب کے ذہن میں ہوتا ہے پھر جب وہ اسلام کو پڑھتے ہیں تو اسلام تو بھائی اسلام تو ان چیزوں کو عیب نہیں سمجھتا ہے اسلام تو ہی سمجھتا ہے کہ عورت انسان کی ایک بیسک ضرورت ہے بلکہ دنیا کی سب سے بڑی ضرورت ہے اس لئے صورت نیسا میں جہاں انسان کی خواہشات کا بیان ہوتا ہے سات آٹ چیزیں اللہ تعالی نے بیان کی سب سے پہلے عورتی کا ذکر ہوتا ہے انسان کے لئے کون کون سی چیزیں ہیں جو محبوب بنا دی گئی تو پہلی چیز آتی عورت ول بنین پھر لڑکے پھر اس کے بعد سونے چاندی کے ڈھیر پھر الگ الگ طرح کی سواریاں اور کھیتی باڑی محلات بہت ساری چیزوں کا ذکر آیا پر اسلام جو ہے نا وہ انسان کی اس بیسک ضرورت کو ریکنائز کرتا ہے اس کو تسلیم کرتا ہے کہ ٹھیک یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے ہر انسان کی ضرورت ہے میں اس کا دنیا میں موجود آیا کوئی آسمان سے تو ٹپہ نہیں ہے تو شریعت جو ہے وہ انسان کی اس فطرت کو ریکنائز کر کے اس کی اس نیچر کو ریکنائز کر کے شریعت اس کو accept کرتی ہے لیکن اس کے دائرے بنا دیتی ہے کہ ٹھیک ہے انسان کی ضرورت ہے وہ انسان اس کو پورا کرے یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے اس ساتھ اس کو پورا کرے بس یہ ہے کہ اس کے لئے حلال اہرام کے دائرے ہیں حلال دائرے میں رہے کر کے اپنی ضرورت پوری کرے تو کوئی عیب نہیں ہے بلکہ عیب ہونا تو بہت درکی بات ہے ہمارا دین تو اس کو ثواب کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ نے تاجب سے پوچھا کہ اللہ کے نبی یہ تو ہماری ضرورت پوری کرنے کے لئے ہم بھی بیویوں کے پاس جاتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس ضرورت کو حرام ذریعے سے پورا کرتے تو گناہ ملتا نا صحابہ نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اپنی ضرورت پوری کرنے کے لئے ایک حلال راستہ اختیار کیا تو تمہارے لئے یہ ثواب ہے تو ہماری شریعت فی نفسی ہی عورت سے قربت کو جنسی خواہشات کو کوئی عیب نہیں سمجھتی ہے تو آپ جب وہ اس نظر سے دیکھیں گے دین کو سماج کو معاشرے کو اس نظر سے جو شریعت کا نظر ہے جو ایک نیچرل نظریہ ہے اس نظریے سے آپ دیکھیں گے تو ٹھیک ہے دنیا میں شادی کرتے ہیں آپ نہ اگر آپ دنیا میں عورتوں سے دور رہتے اور آپ تاجب کرتے گی جنت میں عورتیں تو بات سمجھ جاتے ہیں آپ کے تاجب کی پھر دنیا میں تو آپ شادیاں کرتے ہیں دنیا میں آپ عورت کے قریب جاتے ہیں دنیا میں عورتیں ہیں بلکہ ایک عورت کی محبت میں اپنی دنیا کو تیاغ دینا اس کو تو آپ سمجھتے ہیں کہ عشق و محبت کی ساری داستان ہے اسی بڑی پڑی ہوئی ہے نا مجنو سے لے کر کے اور جو ہے وہ رومیوں اور جولیٹ یہ سب کون لوگ تھے یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ایک عورت کے لیے اپنی زندگی تیاغ دی اپنی جان قربان کر دی آج آپ ان کی پوجا کرتے ہیں مناتے ہیں ایک پادری کیات میں جس نے محبت میں جو ہے اپنی زندگی قربان کر دی تو یعنی عورت اتنی قیمتی جیزیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک عورت کے لیے انسان اپنی زندگی قربان کر دے تو وہ ہمیشہ کے لیے امر ہو جاتا ہے تو بھائی اگر عورت اتنی حسین چیز ہے تو اگر دنیا میں اللہ تعالی نے ہماری کچھ نیکیوں کے بدلے میں ایک سے زائد عورتوں کا تصور دیا ہے اور اللہ تعالی نے وعدہ کیا ہے تو اس میں کیا ہے اپنی بات ہے اگر ایک عورت کے لیے زندگی آدمی تیاغ دیتا ہے اور آپ کے نزدیک وہ مجنو جیسا عظیم آشک بن جاتا ہے وہ رانجہ جیسا عظیم انسان بن جاتا ہے وہ رومیوں جیسا ایک کہانی میں ایک جو ہے وہ بڑا کردار بن جاتا ہے تو شریعت ہماری اگر ہم کو یہ کہتی ہے کہ بھائی دنیا میں تم اپنے جنسی خواہشات کی حفاظت کرو تو اللہ تعالی نے ان کی تکمیل کے لیے تمہارا ایک انتظام الگ سے کر کے رکھا ہوئے تو اس میں عیب کی کیا بات ہے اس میں بری بات اس کو برا کیوں لگتا ہے آپ کو قرآن اور حدیث میں جو حور ملنے کا ذکر ہے وہ کس کے لیے ہے وہ نیک لوگوں کے لیے ہے جو نیکی کریں گے ایمان کے ساتھ عمل کریں گے اچھے کام کریں گے جنت جائیں گے ایسے لوگوں کو حور ملنے کی بات ہے کہ یہ جو آخرت کا گھر ہے یعنی جنت ہم نے ان لوگوں کے لیے بنایا ہے جو زمین میں بڑا پن نہیں چاہتے نہ زمین میں فساد چاہتے آتنگوات کیا ہے فساد جو فساد آتنگوات چاہتے ان کے لیے جنت ہے ہی نہیں حور ملنا دور کی بات ان کے لیے جنت ہی نہیں جو ایک نون مسلم کو قاقتل کرتا ہے جو مسلم کنٹری میں رہتا ہے یعنی کہ یہ دو کے اندر نون مسلم کی بات ہو رہی ہے میں ایک مثال کے طور پر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تو کیا دیا ہوا ہے لم یراح رائح تل جنہ اسے جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی اور جنت کی خوشبی تو اس اس فاصلے سے ملتی ہے تو یہاں پر وہ بلون کی میں سے ہوا نکل جاتی ہے کونسا بلون جو پروپیگینڈا چل رہا ہے کہ جو آتنگواتی کو ہور ملے گی آتنگواتی کو سیونٹی ٹو ہور ملے گی آتنگواتی کو جنت ہی نہیں ملے گی جنت کی خوشبو ہی نہیں ملے گی جنت کا گھر ان لوگوں کے لئے ہے ہی نہیں جو زمین میں فساد فیلاتے ہیں فساد فیلانے والوں کے لئے آتنگواتیوں کے لئے نہیں ہیں جنت کا گھر کس کے لئے نیک لوگوں کے لئے